بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو حبیب فارمیسی امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو اور بہت زیادہ بینیفیٹس اور بہت ہی زیادہ افیکٹیف میڈیسن کا ہے جو کہ ہے آپٹی لیٹس ایم آپٹی لیٹس ایم ٹیبلیٹ ہے ایبٹ کمپنی کی مینیفیکچرنگ ہے ملٹی وائٹمین ٹیبلیٹ ملٹی وائٹمین اینڈ منڈرلز ٹیبلیٹ کا یہ بہت ہی زبد ایک خزانہ ہے آج ہم آپ کو اس کی بینیفیٹس بتائیں گے یہ کنٹرمز اور کنڈیشن میں یوز ہوتی ہیں اگر آپ کے اندر وائٹمین ڈیفیشنسیز ہیں ملٹی وائٹمین ڈیفیشنسیز ہیں وائٹمین ڈی وائٹمین بی ون وائٹمین بی ٹویلس بی سکس تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ آپ کی آل ڈیفیشنسیز کو دور کرنے والی بہترین ملٹی وائٹمین ٹیبلیٹس ہیں بہت ہی ایفیکٹیف انڈ کا ریزلٹ ہے اگر آپ کو اینیمیا ہے خون کی کمی ہے اگر آپ کے ریڈ بلٹ سیلز کم ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ فٹیق رہتی ہے تھکاوت رہتی ہے آپ کو بہت زیادہ بون پین رہتا ہے آپ کو ارثائٹس ہو گیا ہے آپ کو مسل بیکنس ہو گئی ہے آپ کو بیک پین ہو گئے آپ کو بیک اچھے ساتے ہیں مسلز اچھے ساتے ہیں فیلنگ سکھ محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس کے علاوہ آپ کے موڈ چینجز ہوتے رہتے ہیں آپ کے ہیر روس ہو رہے ہیں آپ کی رنگت فیلی ہے آپ کے اندر آئرن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو گئی ہے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے نہ ہی صرف ایک عام انسان کے لیے بلکہ پریگننٹ مومن کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ایک ڈائیٹ ہے کیونکہ جنگ کی پور ڈائیٹ ہوتی ہے جو اپنی ڈائیٹ میں میٹ وغیرہ کا ایک کا پروٹین کا کیلشیم کا انٹیک نہیں لیتے تو ان کو بھی یہ پورا یعنی ان ڈیفیشنسیز کو بھی پورا کرتی ہے ایمیون سسٹم کو بیٹر کرتی ہے ایمیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے قوت مدافعت بڑھاتی ہے اس کے علاوہ مردانہ کمزوری اس میں بھی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیف ہے یہ یعنی میل میں انفرٹیلٹی کو دور کرتی ہے میل میں انفرٹیلٹی ہونے نہیں دیتی اگر انفرٹیلٹی ہو موٹیلٹی کم ہو والیم کم ہو تو اس کو بھی یہ بیٹر کر کے انفرٹیلٹی کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ تھکاوت رہتی ہے منسٹرل سائیکل آتے ہیں تو آپ کو بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو اپنے اندر ویکنس محسوس ہوتی ہے آپ کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ ایفیکٹیف میڈیسن ہے ایک ٹیبلٹ ڈیلی لینی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے دودھ کا استعمال لازمی کرنا ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی ہیلتھ میں کافی ایمپروفمنٹ محسوس کریں گے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اوورڈوزنگ نہیں کرنی اگر آپ نے اسی اوورڈوزنگ کی تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ہارٹ ریڈ ایون ایون ہو سکتا ہے آپ کا اس کے علاوہ آپ کو سٹمک بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اللہ حافظ چیک کیئر